بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سبر کریں نیو میٹرو سیٹی گجر خان کی منیجمنٹ جو ہے وہ آپ کے جو تو حفظات ہیں اور اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی کام کرے گی تو سیکنڈ ایک بہت زبردہ سیٹی گجر خان کی جو منیجمنٹ ہے انہوں نے اور اس میں انہوں نے ڈسکونٹ جو ہے وہ پڑا دی ہے اب اگر آپ انیشل پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر 30% ڈسکونٹ آپ کو مل رہا ہے ڈولیمٹ چارجز پہ اور دو سال میں اگر پیمنٹ اگر آپ کرتے ہیں انسٹالمنٹ میں تو 25% ہے لمسام اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو 28% ڈسکونٹ مل رہا ہے تو یہ اس وقت نیو میٹرو سیٹی گجر خان اور میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو کھا تھا کہ نیو میٹرو سیٹی گجر خان کی منیجمنٹ میمبران کو فیس نہیں کر رہی بہت زیادہ پریشر اس وقت ان کے اوپر ہے اور آپ میمبران نے بہت زیادہ پریشر واقعی ڈالا بھی ہے جگہ جگہ جہاں پہ کوئی بندہ نیو میٹرو سیٹی گجر خان کی پوست کرتا تھا نیچے جو ہے وہ کم از کم پچاس سو کمٹ ہوتے تھے بائی کارٹ بائی کارٹ نیو میٹرو سیٹی گجر خان تو اس کو دیکھتے ہوئے نیو میٹرو سیٹی گجر خان کی منیجمنٹ نے یہ ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہے آج کی ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں آپ نے یہ لازمی بتانا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ کیا مناسب ڈسکاؤنٹ ہیں یا نہیں ہے میرے حساب سے تھوڑا سا اگر اور نیو میٹرو سیٹی گجر خان کی منیجمنٹ ڈسکاؤنٹ کر دے تو میرا خیال میں اس کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ ڈولیمنٹ چارجز تو پی کر نہیں کرنے تو اگر ساری پیمیٹ اگر آپ انسٹالمنٹس میں پی کرتے ہیں تو پچیس کی جگہ پہ اگر 35% ڈسکاؤنٹ مل جائے 10% ڈسکاؤنٹ اور اگر مل جائے میرا خیال میں قبول کر لینا چاہیے پھر آپ کا تقریبا یہ 1,75,000 پہ 1,80,000 پہ فی مرلا آپ کا ڈسکاؤنٹ بن جائے گا اگر 35% ڈسکاؤنٹ بنتا ہے تو پھر میرا خیال میں اس کو کر لینا چاہیے اور دو پوائنٹ اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ اگر یہ ڈسکاؤنٹ مل جائے یہ مسئلہ حل ہو جائے ڈالیمنٹ چارجز کا تو کم از کم جن لوگوں نے اس سے پہلے پیمٹ کی ہوئی ہے ان کو بھی اسی ڈسکاؤنٹ کی پرسنٹیج کے حساب سے ان کو بھی ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے اور دوسرا سیکنڈ ایک اور بات یہ ہے جتنے بھی ہوسنگ پریجیکٹس ہیں اس وقت نیو میٹر سٹی گجر خان کی جو گاسٹ آف لینڈ کی انسٹالمنٹس ہیں وہ لوگوں کی اگست دوہزار چوبیس تک چال رہی ہے تو اگست دوہزار چوبیس تک تو آپ کی کاسٹ آف لینڈ کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ چال رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ ٹائم شروع کریں دو سال کا ٹائم دیا ہوئے اس کو تین سال ٹائم کرنا چاہیے نیو میٹر سٹی گجر خان کی منیجمنٹ کو تین سال ٹائم کرنا تین سال کے اندر ڈولیمنٹ چارجز لینے چاہیے اور اگست دوہزار چوبیس کے بعد جو ہے وہ پھر بھی ان بلوک کے اوپر نیومیٹر سٹی گجر خان کی منیجمیٹ ڈیویلیمنٹ چارجز لے جو بلوک جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ بھی جن بلوک کی ڈیویلیمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر ڈیویلیمنٹ چارجز لے وہ بلوک جن کی ابھی پروپیٹی آن گرونڈ آئی ہی نہیں ہے پلاٹ آن گرونڈ آئی ہی نہیں ہے باہر پہ ڈولیمنٹ کا بھی نام و نشان ہی نہیں ہے ان میمبران کے ساتھ تو بالکلی ظلم ہوگا کہ آپ ان سے ڈولیمنٹ جارجز لے اور یہ ایک تو آپ نے کمنٹ کے نیچے اپنی رائے بھی بتانی نہیں ہے انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے نیو میٹر سٹی گوجر خان کی منیجمنٹ کے ساتھ جو بات چیز چل رہی ہے اچھا ایک دو چیزیں میں کروں گا میں نے یہ جو نیو میٹر سٹی گوجر خان کے خلاف ویڈیو بنائی اپنا ایس تجاز ریکارڈ بہت سرے لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چیزیں وہ چیزیں بھائی مجھے کوئی نمبر بڑھانے کی کوشش نہیں میں نے فیس بھی لیلا اور سچی بات ہے کہ آپ جتنے میرے کلائنٹ انویسٹر تھے ان کا میرے اوپر یہ حق تھا کہ یہ میں بات کرتا اگر میں یہ بات نہ کرتا تو میرا خیال میں یہ میں خیانت کرتا تو میں نے ان کا حق سمجھتے ہو گئے اور میں نے یہ بات کی ہے مجھے بھی پتا ہے کہ منیجمنٹ کے ساتھ نرازگی جو ہے اس میں بہت سارے بینیفٹ ہوتے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں بھی پھر وہ تلق نہیں رہتے لیکن میں نے وہ تلق ساری چیزیں ان کو دیکھتی ہوئے ان کو ختم ہوتا دیکھتی ہوئے میں نے میمبران کے لیے اپنی آواز اٹھائی اور شروع میں بہت پریشر بھی آیا بہت دوستوں سے بھی نیو میٹرو سٹی گجر خان کی منیجمنٹ میں مجھے بھائی کوئی اس میں بلے بلے نہیں چاہیے میرا کام تھا اور سو میں نے کیا اور نیکس بھی اگر کوئی ہوگا میرے میمبران کا میرے جو کلائنٹ ہے انویسٹر کا ان کی کوئی بات ہوگی تو میں ضرور چاہے وہ کسی بھی ہوسنگ سوسائٹی کے بارے میں ہو میں ضرور بات کروں گا انشاءاللہ اور بہت سارے لوگ ایک ہمارے بھائی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی احتجاج کی وجہ سے پرائیسز جو ہیں وہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کی بہت ڈاؤن ہوگی ہے تو بھائی اگر ہم لوگ احتجاج نہ کرتے اور یہ ڈولیمنٹ چارجز ہے جیسے ہم لوگ مان لیتے ٹھیک ہے تو پھر تو پرائیسز آپ کی بڑی باندی ہے اور پرائیسز ویسی ہی ڈاؤن ہوئی ہے مارکیٹ اس وقت ڈاؤن ہے تو پہلے جو کلائنٹ ہے ان کو انشاءاللہ سروسز دیں گے ٹکا کے سروسز دیں گے اور جہاں بھی میرے کلائنٹ کا مستہ ہوگا میں ضرور بات کروں گا آپ نیچے ویڈیو کے ساتھ کمٹ میں آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے اور ڈولیمنٹ چارجز کا جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ کیا آپ کو منظور ہے یا نہیں ہے بہت بہت شکریہ